نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبیوں کے سلطان کا نام ہے بلندوا سے نعرہ رسالت نعرہ حیدری جن کی رگوں میں ملایا تلیے ہاتھ انچے انچے حیدری درود بر محمد و آل محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعیم و صل اللہ علی محمد والہ تیبین التاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین ولان اللہ علیہ ادائے ہم مجمعین من یوم عداوتہم الہ یوم الدین رب شرالی صدری و یسرلی امری و حلو لقدہ تم ملے ثانی یفقہ ہو کولی ناد علی ان مذہر اللہ جائے تجد ہو اون اللہ کا فن نواہب کل و حم و غم ان سے انجلی بے علی ان بے علی ان بے علی ان بے علی ان بے علی سلوہ دعا ہے پروردگار عالم بھائی جان کا یہ خرچ اخراجات لنگر نیاز اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے مالک بانیان مجلس کی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے عزاداروں کا اس عزت والے دربار میں آیا لاہور کی ملکہ قدم با قدم عجر عظیم اتا فرمائے میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ شفائے کلی اتا فرمائے جو بے اولاد ہیں شہزادہ علی اکبر کی نالین کا صدقہ ماتمی بیٹے اتا فرمائے میرا مالک ہوئی نہیں سکدہ بندہ ہوئے شیعہ گردہ تیامین نہ آکھے میرا مالک ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہیں سلطان عادل امام زمانہ کا جل ظہور فرمائے ہمیں اس قابل بنا ہم وقت کے امام کی زیارت کر سکیں میرا مالک یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے زخمی ہاتھوں کا صدقہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائیں درود بر محمد وعالم اجادت ہے کہ اس طرح نوکری دون جیسے خم کے میدان میں جناب بلال نے حیالہ و خیر العمل کا اعلان سنایا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں فقط بھائی جان کا حکم تھا وعدہ وفا ہو گیا آپ کے چیروں کی زیارت ہو گئی دعا لینے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور مجھ سے کروڑوں گناہ بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود ہیں تو چاچو جی میں آج ہو گیا سیدہ ممبر حسین تے آیا تو میرا حق بن دے بھی شیعہ قومن کو ایسی گل دے جانا ایکا نسخہ دے جانا جڑیا آن آلیا نسنا کان کمیں آوے میں ممبر حسین تے آیا خود روپو دا نہیں شہر آل عمران انیس دوران جناب شوکت رضا شوکت صاحب دا شاگردان تو ممبر تے آیا تو میرا حق بن دے میں بھی کوشہ دے کے جانا ود سر چاہ میں سریکی دے چار مصر پڑھ کے چیک کرنا چاہنا ابھی تُساں کیڑے محولیج بیٹے ہو میں دا پہاں آدھ در زہر آتے سر رکھتا سائی وات دیکھتا سائی تے کو کیا مل دے دیڑے بھدہ مالک علیہ حد تجھے ہے داری در زہر آتے در زہر آتے در زہر آتے در زہر آتے سر رکھتا سائی وات دیکھتا سائی تے کو کیا مل دے در زہر آتے سر رکھتا سائی وات دیکھتا سائی تے کو کیا مل دے اتے علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبق وفا مل دے اتے علم عباس لہراندہ ہے ہاں تجھے ہے داری اتے علم عباس لہراندہ ہے اتے علم عباس لہراندہ ہے ہر بشر نو سبق وفا مل دے پر شرط خلوز دی واجب ہے جتے پاک محمد رکدہ ہے اتھے آپ تان خدا مل دے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے دیڑا بندہ ذہنی طورتے مجلس حاضر ہے میں چار مصرے پردہ پہا تھے چوتھے مصرے تھے میں چیک کرے یہ کیڑا بندہ مجلس ذہنی طورتے حاضر بیٹھے میں آکے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے اِنہ حتن یہ خیر آئے ہاتھ شاہلہ کسے کمینے دے متعانا انہا تُوچھے حیداری ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے محسن بندہ ذہنی جڑا شیعہ ماندہ پتر ہوئے تھے چوتھے مصرے تھے چوب کر ونے میں ویسا ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے ناؤ لاکھ مل کے جون سے بھائیت نہ لے سکے اے نہ ہتنا دیا خیران اے حد شالکی سے کمینے دے مطاعت اونہا تجھے حیداری ابن علی نے تسی جو پہ ہے ابن علی نے دے دیا سار اس خیال سے کیوں کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے ناؤ لاکھ مل کے جون سے بھائیت نہ لے سکے اچھا بول پہ ویڈا سونا تو چار مصرے ہور پڑھ دا جا جیکو جون دی بھائیت دا لطفہ ہے نا اس بندے واسطے چار مصرے ہور پڑھ دا پہا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے بندہ مو تے ہٹ رکے اگر ہاتھ نہ ہٹے میں ممبر تو ہٹ ویسا میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں مجھ پہ یہ دین رہتا ہے جہنڈ اندرو علی علی دی صدا بلند ہوئے سید حق بنے توات حچا کے غازی شہنشاہ کو سلام کریں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں مجھ پہ یہ دین رہتا ہے جہ کو جون دی بیعت دلصفہ ہے اس بندے واسطے چار مصرہ پڑھ دا پیاں میری حیات میں ہر وقت چین رہتا ہے میں دین حق پہ ہوں مجھ پہ یہ دین رہتا ہے اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے دیند اندر ولایت علیہ حت اچھے اچھے حیدری یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے اسے پتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے آخری چار مصرے تطالب دعا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا پریشان نہیں ہونا ہر بندے تھے ہی میری آواز پہنچ سی ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا کیا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے چاچو جی ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے چلو بزرگ تا سمجھ ویسنے بچے جوان بیٹھے سمجھان ویسنے مثال دیتی جوان اللہ کے ایک نبی تھا کہنے لگا یا اللہ میں تیری وعدانیت کی تبلیغ کرتا ہوں میں تیرے نام کی تبلیغ کرتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں یا اللہ میں تیرے نام کی تبلیغ کرتا ہوں لوگ پتھر مارتے ہیں مجھے میری بس ہوگی مجھے گھر چاہیے اللہ نے کہا گھر چاہیے کہنے لگا ہاں مالک سر چھپانے کی جگہ چاہیے اللہ نے کہا یہ لے گھر ایک نبی جائے پڑے لکھے میرے تو بہتر بیٹھے ہو میں جلدی جلدی گالمو کاندے چکر ہی چاہاں ایک نبی نے کہا میرا مالک ذریعت نہیں ہے اولاد نہیں ہے مجھے ذریعت چاہیے بیٹا چاہیے اللہ نے کہا بیٹا چاہیے جی مالک یہ لے ایک نبی نے کہا میرا مالک میں بیمار اتنا ہو گیا ہوں کہ ساری بیویاں چھوڑ گئی ہیں سوائے ایک کے ساری بیویاں چھوڑ گئی ہیں سوائے ایک کے میرا مالک جو چھوڑ کے نہیں گئی نا وہ تھی جناب یوسف کی پوتی یوسف نبی کی پوتی میرا مالک میں نے اس سے پوچھا بھی ساری چلی گئی تو کیوں نہیں گئی تو اس نے کہا میں کیسے جاتی میرے اندر نبی کا خون ہے اس سے ظاہر ہوا جس کے اندر نبی کا خون ہو وہ چھوڑ کے نہیں جاتا کہتی ہے میرے اندر نبی کا خون ہے میرا مالک بیمار بوتوں مجھے شفاہ دے جو چھوڑ گئی ہیں انہیں دکھانے کے لیے اور جو چھوڑ کے نہیں گئی اس سے وفا کے لیے اللہ نے کہا شفاہ چاہیے جی مالک یہ لے ایک نبی نے کہا میرا مالک میری امت بڑی لادلی سی ہے یہ کہتی ہے ہم تجھے مانے تیرے اللہ کو مانے اور زمین کا کھانا کھائے ہم نہیں کھاتے ہمیں عرش سے کھانا چاہیے میرا مالک ان کے لیے عرش سے کھانا بھیج اللہ نے کہا کھانا چاہیے غذا چاہیے جی مالک اللہ نے کہا یہ لے غذا اہون میں تشریح کی تھی گھڑا چوتھے مصرے تھی ویدہ میں بندہ کیڑا جیڑا مان دی گوتوں شبیر بادشاہ دی مجلس سن دا اندھے تھی چپ کر وین دا یہ چار مصرے پڑھ کے تتالے بے دعا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا ہر نبی ہر ولی اس سے کہتا رہا گھر پسر زندگی اور غذا چاہیے با خدا صرف اور صرف شبیر ہے جس نے اس سے کہا بول کیا چاہیے دیندے اندر علیہ بولو بولو علی لالی کالاندر سلوات باوازے بلند سارے پڑھو